اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ایک ریسپی آپ لوگوں کے لیے جو کہ تقریبا ہر کسی کو بہت پسند ہوتی ہے تو آج اس طریقے سے میں آپ کو ریسپی یہ بنانا بتاؤں گی بینگن کا بھرتا بنائیں گے ہم تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس میں صرف یہ دو چیزیں جائیں گی بینگن اور ٹماٹر یہاں پہ یہ میں نے لیا ہے تقریبا یہ ایک کلو بینگن ہے اور اس میں جائیں گے تقریبا تین پاو ٹماٹر تو باقی جو چیزیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بینگن لیں گے اور ان کو ایسے چولے پر رکھتے جائیں گے جلا لیں گے اچھے سے ہم بینگنا کو ان کی سکن جو ہے وہ جل جائے گی جب تک یہ بینگن ہماری جل جائیں گے تو اس ٹام تک ہم ان کی گریوی تیار کر لیتے ہیں یہ جو ٹماٹر ہے ان کی ہم ان کو ایسے کاٹ لیں گے اور ان کو چاپ کر لیں گے اچھے سے ایسے کر لیں گے اس طرح سے ہم کار دیں گے اس طرح سے ہم کار دیں گے سارے ٹماٹر باقی یہ بھی تمام ایسے میں کار دوں تو پھر ملتی ہوں آپ سے تمام ہمارے ٹماٹر کر چکے ہیں ان کو ابھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ایک بڑے سے باول میں پانی لے لیں گے یہ میں نے ایک باول میں پانی لے لیا ہے ابھی جو ہمارے بینگن ہم نے رکھے تھے چولے پہ ان کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کی سکن بلکل جل چکی ہے ابھی ہم ان کو گرم گرم اٹھائیں گے اور تھنڈے تھنڈے پانی میں ان کو ڈالیں گے ایسے ہم ان کو پانی میں ڈپ کر دیں گے یہ دونوں ہم نے کر لیا اور باقی کے جو ہیں دوبارہ میں چولے پہ رکھ دوں گی باقی بھی ان کی سکن جلانے کے لئے ان کو ایسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر کے ان کی یہ جو سکن ہے اس کو ریموو کر لیں گے ایسے پانی میں کرنے سے اس کی سکن ریموو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کا ہاتھ بھی نہیں جلے گا اور یہ آسانی سے بلکل صاف بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے ایزی لی صاف ہو رہے ہیں میں باقی کے بھی سارے ایسے ہی صاف کر کے تو پھر ملتی ہوں آپ سے ایک لیلیں گے ہم کڑاہی اس میں ہاف کپ میں نے ڈال دیا ہے اوائل کا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اس کو ہم فرائ کر لیں گے کولڈن براؤن کر لیں گے اس کو کشبو اس کی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے ہم نے اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے بس لسن ادر کا پیسٹ براؤن ہو چکا ہے تقریباً ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر چھوٹی ہے ہم نے فلم ہم نے اس کی سلو کر دی ہے ابھی اس میں ہم اپنی سپائسز ایڈ کریں گے ساری نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں لال مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے ہم نے ہاپ ٹیسٹ کٹی ہی لال مرچ ہاپ ٹیسٹ سابت زیرا ایڈ کریں گے ہم ایک ٹیسپون اجوائن ایڈ کریں گے ہاپ ٹیسپون یہ مسالہ لیا ہے میں نے ہاپ ٹیسپون ہاپ ٹیسپون ڈالیں گے ہم ہلدی پاوڈر اور ان تمام چیزیں کو مکس کریں گے اور ان کو تقریبا 10 سے 15 منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک کہ ٹیسپون کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور یہ ٹیسپون ہمارے گل بھی جائیں گے یہ تمام بینگن ہم نے جلا کے تو ان کو کٹ لیا ہے ایسے یہ بہت ایجلی کٹ جاتے ہیں بیسکلی ان کو جلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نا ان میں بہت اچھا سا ایک سموکی سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور جن لوگوں کو بینگن نہیں پسند وہ ایسے اگر بنا کے کھائیں گے تو انشاءاللن کو ضرور پسند آئیں گے تو ہمارا مسالہ بھی almost done ہو چکا ہے چلیوں اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا مسالہ بھی ready ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بینگن جو ہم نے جلا کے رکھے تھے پہلے سے ابھی میں بینگن ایڈ کر دیں گے اس میں ڈال کے اس کو ہم fry کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا بینگن کا بھٹا اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لئے فرائے کریں گے ویسے تو یہ almost پکا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو اس کو ہم dry کریں گے اچھے سے بھون لیں گے اس کو تو میں دکھاتی ہوں پھر اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس کی final look دکھاؤں گی میں آپ کو دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا بھٹا ready ہونے والا ہے ابھی یہاں پہ ہم لیں گے سبز دھنیا اور چار سبز میرچے لیں ہیں بھیان سے کٹ لگا لیا ہے یہ ڈال دیں گے ان کو اچھے سے mix کر لیں گے mashallah یہ دیکھیں اس کی look change ہو گئی ہے سبز ڈھنیا اور میرچیں ڈالنے سے mashallah بہت خوبصورت لگ رہا ہے جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی مزے دار ہوگا انشاءاللہ بس صرف 2-3 منٹ اور ہم اس کو fry کریں گے یہ ہمارا بھینگن کا بھرتا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میری ڈش آور کر کے آپ کو دکھاتی ہوں mashallah جی یہ دیکھیں ہمارا بھینگن کا بھرتا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے دار بھرتا بنایا ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو میری اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ